تو یہ ہیں ہمارے پاس گوٹ کے لنگز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح انہیلنگ این اگزیلنگ سے یہ پولتے ہیں اور پھر شرنک ہوتے ہیں اس میں بھی لیک ہے تو اس لئے اس سے ہوا نکل رہی ہے یہ اس طرح ہوتے ہیں اس میں کوئی پیتالوجیکل کنڈیشن بھی ہے یہ بیمار تھا لنگز میں کچھ مسئلہ تھا دوسرا ایک اور پوائنٹ ہے بہت اہم کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور ایک لیڈی کا حضبن یہ کلیم کرے کہ اس بچے کو مار دیا گیا ہے اپٹر برت اور یا یہ ابوشن کروا دیا گیا ہے تو کس طرح کنفرم کریں گے کہ یہ بچہ زندہ تھا یا مر گیا تھا برت سے پہلے گی تو ہم اس طرح کنفرم کرتے ہیں کہ پوسٹ مارٹن میں اس بچے کے لنگز نکال لیتے ہیں اور اس کو پانی میں رکھتے ہیں اگر اس نے اگر دنیا میں خانس لیا ہے تو اس کے لنگز کے اندر اکسیجن ہوگا اور یہ فلوٹ کریں گے اگر خانس نہیں لیا ہے برت سے پہلے ہی وہ بچہ مر گیا تھا تو اس کے لنگز میں کوئی اکسیجن نہیں ہوگا اور یہ فلوٹ نہیں کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا اس سے تو یہ کیس یہاں ہی پہ ہاتم ہوتا ہے شکریہ 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 شکریہ